یقیناً آج سیاست کے سیاست بلوچستان سے آنے والی خبر انتہائی عامیت رکھتی ہے اس لیے ہم نے رابطہ کیا ہے بلوچستان کے نگرہ وزیر اطلاع جان اچک زائج صاحب سے جان اچک زائج صاحب تینکیو سو وری مچ سر آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا سوال میرا پہلے آپ سے یہ ہے بہت بڑی کامیابی مبارک ہو آپ کو بھی سیکیورٹی اداروں کو بھی لیکن ہم پہلے بھی ایسی پریس کانفرنسز دیکھ چکے ہیں یقیناً اس سوال اٹھتا ہے کہ کیا گیرنٹی ہے کہ یہ لوگ واپس اس لائن پر نہیں جائیں گے ری ہائیبلیٹیشن پروسس کتنا موثر ہوگا سر بلوچستان کے پروسی جنگ ہے اس خیدنے میں ایک مارام سایہ ملک ہے جس پروسی یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھا جائے پاکستان کو ترقی میں رکاوٹیں کڑی کی جائیں تو پروسی وار میں یہ لوگوں کو ریگروٹ کریں اور آج جو ہم نے دیکھا یا خود جو بنگوزری صاحب انہوں میں بھی یہ کہا کہ کی جا رہی ہے کس طرح ان کی فردنگ کی جاتی تھی اور کے ذریعے وہ ان کاروائی میں بلوچستان ایک ریاستی دیشتگرد ملک ہے اور ان کی پالسی کا مقابلہ کریں گے لہذا میں کہتا ہوں کہ یہ آخری دن نہیں ہے کہ ہم یہ لوگوں کو ادارے میں آئیں گے اور بھی لوگ شامل ہوں گے اور ہم نے دیشتگردی ریاستی پالسی کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ لیکن ہمیں یہ بھی تو معلوم پڑ گیا سر کہ بھارت انوالفڈ ہے بھارت کے ناپاک عزائم مضموم مقاصد ہم بہت وقت سے جانتے ہیں اور بھارت بہت وقت سے بلوچستان کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کو انسٹیبل کرنے کے لیے پاکستان میں ادم استحقام لانے کے لیے سوال یہ ہے سر بھارت کی دخل اندازی بلوچستان میں ہم کیسے روکے پراکسی ایلیمنٹ ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے جو لوگ ان کے ہاتھوں چڑھتے ہیں ان کے پرابیگینڈے اور ریکٹیو کا شکار ہوتے ہیں جو ان کے پیسوں اور فنڈنگ کا شکار ہوتے ہیں جو ان کے ہسپیٹیلٹی میں ان کی سیٹلمنٹ میں جائے ہیں اور وہاں پہ وہ کاروائیاں کچھ کرتے ہیں ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پرابیگینڈے دیں جس طریقے سے آج ہم نے کیا ہم ان کو یہ ریاست ایک دل ریاست کے طور پر ان سے رہویاں رکھنا چاہتی ہے اور ان کی جو بھی خجر پازے میں ہوئی ہے ان کو ایک نمبر لائف میں آنے کا موقع دے رہی ہے جس طریقے سے ہم ان کی جو شکر ملاقام کرنے میں کامیاب ہوں گی اچھا کہ زیدی صاحب آپ کی اطلاعات کے مطابق کیونکہ آپ بلوچستان کے نکرہ وزیر اطلاعات ہیں ایسی اور کتنے لوگ ہوں گے جو ناراض بلوچ رہنما بہاڑوں میں گئے ہوئے ہیں جن کو ہم واپس قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں ان کی کچھ تعداد کا اندازہ ہے ہمیں سر حکوم اور بھی خوشخبریاں ملے گی کیونکہ اب ہندوستان کا چہرہ ہم سب کے ساتھ آگیا ہے اور آج ستر قریب لوگوں نے پورے پاکستان کو بلوستان کے عوام کو اپیغام گیا ہے نیشت گرنی جس شکل میں بھی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے انہیں پچھلاوا ہے وہ واپس آنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس اپنی فیملی میں سکولوں میں پالجوں میں ایک نامل لائش شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سسلہ اور بھی مزید ملے گا اور ایسے بہت سے لوگ سب سے لوگ آت آف ٹائم وقت کی کمی ہے جانا چاہتے کے ساتھ بہت شکریہ آپ نے اپنے ٹائم ہمارے لیے نکالا پرگرام کا وقت تمام ہوتا ہے اپنا فیدباک سوشل میڈیا پہ ضرور دیجے گا انتیل نیکس ٹائم اللہ حافظ